ورحمت اللہ وبرکاتہ ون کلاس اپن یور وکیشن ور آج ہم اردو کا کام کریں گے ڈے سیون کا کام کریں گے تو ڈے سیون میں سب سے پہلے آپ نے ڈے ٹرائٹ کرنی ہے پھر ڈے ٹرائٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس کیا سٹیٹمنٹ ہے درست جملے پر ٹک یعنی درست جملے پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط پر کروز کا نشان ٹھیک ہے درست جملے پر ٹک اور غلط پر کروز کا نشان لگائیں جملہ کیا ہے دادا جان دادی جان اور ابو امی ایک کمرے میں رہتے ہیں کیا بیٹا آپ نے جو آپ کے ریڈنگ تھی اس میں یہ تھا کہ دادا جان دادی جان اور ابو امی ایک کمرے میں رہتے تھے چلے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ایک کمرے میں دادا جان اور دادی جان رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں ابو امی اور چھوٹا بھائی حماد رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو جملہ ہے غلط ہے تو آپ نے یہاں کیا لگانا ہے کروز ٹھیک ہے آگے دوسرے جملہ کیا ہے گر کے سہن میں آم کا درخت ہے تو کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ گر کے سہن میں آم کا درخت ہے گر کے سہن میں سہن میں آڑو کا درخت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی کروز تو یہاں آپ نے کروز کا انشاء لگانا ٹھیک ہے ابو کھیتوں میں کام کرنے جاتے ہیں تو پیارے بچوں ابو کھیتوں میں جاتے تھے یا دفتر میں کام کام کرتے ہیں کہ میرے ابو دفتر میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ وہاں جملہ بھی کیا ہے کروز ابو تو دفتر میں کام کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے مرگیوں کو دانہ پانی حماد دیتا ہے کیا مرگیوں کو تو چھوٹا بھائی حماد وہ دیتے تھا جی اس کا مطلب ہے یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے گر کے سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو دادہ جان دادی جان امی ابو اور چھوٹا بھائی حماد جو سب افراد تھے وہ مل جل کر رہتے تھے جی یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے درست ہے تو یہاں آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ